ایک سوال ہے کہ محرم کے روزے ایک سے دس تاریخ تک رکھنا کیسا ہے جب پورے مہینے میں رکھنے میں بھی وہی فہزیلت ہے ماہ محرم شروع ہو گیا جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ بار ذکر کی ہے اور اسلامی کلنڈر کا اسلامی تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے اور ایک حدیث ہم نے ذکر کی اپنے درس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہم آیا رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو یعنی محرم کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لیا اور فرمایا کہ تم بھی اس کو محرم کہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے پورا مہینہ رکھیں کوئی حرج نہیں لیکن مسلسل ایک مہینے کے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے رمضان کے یعنی سارا مہینہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چند چھوڑ دے زیادہ رکھ لے ایک دن چھوڑ دے ایک دن رکھ لے ایک دن چھوڑ دے دو دن رکھ لے اس طرح کر کے تین دن رکھ لے ایک دن چھوڑ دے اس طرح کرتے کرتے کچھ روزے چھوڑے تاکہ پورا مہینہ نہ ہو جائے پہلی بات یہ جائز ہے اور یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں سوائے ایک دن کے روزے کو چھوڑ کر وہ ہے کونسا روزہ معلوم ہے نا وہ ہے یومِ عرفہ کا روزہ یومِ عرفہ کا روزہ ایک دن کے روزے کا سواب اللہ تعالیٰ نے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے بلکہ یوں کہیں کہ ذلحاج کے پہلے نو روزے یہ غیر حجاج کے لیے اور آٹھ روزے حاجیوں کے لیے کیونکہ حاجیوں کے لیے یومِ عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا نبی اکرم سلسل نے وہاں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو ان کے لیے آٹھ روزے باقی لوگوں کے لیے نو روزے ذلحاج کے ان کا مقابلہ سال بر کا کوئی عمل نہیں کرتا سال بر کا کوئی عمل حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمال حب العمالِ اللہ جو اللہ کو سب سے پیارے عمال ہیں وہ ان دنوں میں کیے کے عمل ہیں ان کے مقابلے میں کوئی عمل شہابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی صبی اللہ اللہ کا سول جہاد فی صبی اللہ بھی نہیں تو آپ نے رہمایا ولل جہاد فی صبی اللہ جہاد فی صبی اللہ بھی نہیں اللہ راجلو سوائے اس آدمی کا عمل خراجہ بنفسہی و مالے وہ اپنی ہتھیلی پہ مال اور جہاد دونوں لے کر میدان جہاد میں نکلا وَلَمْ فَلَمْ يَرْجَعْ مِنْ دَعْلِكَ بِشَيْءٍ اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اس کا عمل ان دس دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ ہوگا اگر جہاد کرتا رہا مال بھی خرچ کرتا رہا زندہ واپس آ گیا غازی بن کے آ گیا ان دس دنوں کا عمل آپ کے اس رشاد کی روح سے پھر بھی بڑھا گیا اب ان کے بعد اب آجائیے نہ ہے مہرن تو باقی مہینے باقی مہینے رمضان کو چھوڑ دیا اور ان دس دنوں کو چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق کہا ہے کہ رمضان کے بعد لیکن چونکہ وہاں موجود ہے ایک دن کے روزے کا ثواب دو سال کے گناہوں کا کفارہ اور دوسری حدیث موجود ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل جہاد سے بھی بڑا عمل ہوتا ہے تو باقی جو روزے ہیں ان دنوں میں وہ آدمی جتنے بھی رکھے پورا مہینہ نہ کرے دو چار چھوڑ لے آٹھ ساتھ چھوڑ لے ایک دوسرا یہ کہ اگر کوئی شروع سے لے کے دس روزے تک مسلسل رکھتا ہے تو بھی کوئی حرض نہیں بہت اچھا ہے بعد میں نہ رکھ پائے تو نہ رکھے اور اگر کوئی اتنے نہیں رکھتا تو کم از کم وہ نو اور دس کا دو روزے ضرور رکھ لے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کے روزے کے بارے میں خاص پر فرمایا ہے اختصبو علاللہ ایو کفر السلام یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اسی طرح جو دہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ روزے جو سب سے بہترین ہیں رمضان کے بعد وہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزے جو روزہ ہے دس تاریخ کا اس تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا اختصبو علاللہ ایو کفر السلام میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اب ایک سال کی گناہوں کا کفارہ ایک دن اور اس سے پہلے جو روزے ہیں ان کا ایک سال سے یا دو سال سے تعلق نہیں لیکن فضیلت والے ہیں باقی دنوں کی نسبت وہ بھی رکھے اور اگر کسی کا نو تاریخ کا روزہ نکل جاتا ہے نہیں رکھ پاتا تو وہ دس اور گیارہ کر لیں دس اور گیارہ کر لیں اور اسی طرح بعد اہلیل ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ نو دس گیارہ کے تین رکھیں نو دس گیارہ کے تین رکھیں اور نو دس گیارہ کے تین رکھنے کے بارے میں ایک روایت ہے سومو قبلہو بیوم و بعدہو بیوم جبکہ صحیح ترین اس سلسے میں سومو قبلہو بیوم اور اور معنی فرق ہے تھوڑا کہ دس محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اور دوسرا معنی ہے دس محرم سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد یعنی ایک حدیث میں دو روزے اور ایک میں تین کا ذکر ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اکمل ترین افضل ترین شکل تین ہے کہ نو دس گیارہ تین رکھ لے اور گیارہ کے رکھنے کی خاص طور پر جو ایک توجیح بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزے چاند کی رویت رویت حلال میں کچھ لوگوں نے شک و شبہ ظاہر کر دیا ہے کہ نہیں جی ابھی چاند دو تاریخ کا لگتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چاند تو ہوا نہیں تھا یہ ایسے اعلان ہو گیا اس طرح کی شکل میں اگر کوئی دس اور گیارہ کا رکھتا ہے تو اس کا دس بہرحال آ جائے گا یعنی اگر ایک دن کم ہے تب بھی دس آ جائے گا ایک دن زیادہ ہے تب بھی دس اس میں تین دنوں میں دس آ ہی جائے گا نو والے دس ہو جائے گا یا گیارہ والے دس ہو جائے گا ایک دس اس میں ہوگا جس کا کفارہ جس کا سواب ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے لہٰذا اگر کوئی تین رکھتا ہے اکمل ترین پہلا درجہ دوسرا درجہ نو دس کا تیسرا درجہ دس گیارہ کا اور چوتھا درجہ ہے صرف ایک دس کا صرف اکیلے دس کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اس میں بھی ممانت والی کوئی بات نہیں اگرچہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے نو کا روزہ بھی رکھا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے روزہ دس کا رکھا اور فرمایا لَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلِنْ مسلم مسلم احمد ویرہ کی حدیث لَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلِنْ لَأَسُو مَنَّتَّاسِ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا یہ نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا اہل علم نے اس میں یہاں کچھ آ کے مسئلہ بنایا کہا کہ آپ نے فرمایا کہ نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس کا نہیں بلکہ نو کا جبکہ جمہور علماء احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نو کا نہیں بلکہ دس کا تو آپ نے رکھا اور یہود کی مخالفت کرنے کے لئے آپ نے کہا کہ میں نو کا بھی رکھوں گا تاکہ نو اور دس دو روزے تو یہ چار شکلیں آپ کے سامنے ہیں مہارم کے روزے رکھنے کی اکمل ترین شکل سب سے پہلے نمبر پر نو دس گیارہ دوسرے نمبر پر نو اور دس تیسرے نمبر پر دس اور گیارہ اور چوتھے نمبر پر صرف دس تاریخ کا کسی پر بھی کوئی عمل کر لیں ایک جائز ہے اور اگر پکسرت چند دن کو چھوڑ کر سارے مہمے کا روزہ رکھے تو افضل ترین ہمارے چھوڑیو بِجرم بہت سارے مہمے کا روزہ سارے مہم سارے مہم سارے مہم سارے مہم سارے مہم سارے